اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو می چینل آئی ہوپ کیوں سب ٹھیک ہوں گے خیریت سے ہوں گے مزے میں ہوں گے آج میں مینگو کوٹنگ کی بہت مجھدار قسم کے ریسپی آپ سے شیئر کر رہی ہوں ہمیں چاہیے ہوں گے دو آم یہاں گے پر میں نے آم کو پیروف کر کے پہلے سے رکھ دیا تھا کینڈی بسکٹ کو پہلے سے آلیڈی تیار کر دیا اس کے بعد یہاں گے میرے پاس میلٹڈ بٹر ہے جیلیٹین ہے میرے پاس یہاں پہ اس کے بعد میرے پاس میلک ہے اور کنڈنس ملک ہے ویلکوں پہ میں یہاں پہ ہمیں چیزیں چاہیے ہوں گی دو ہاف رو لے لئے تھے ان کو پورڈر بنا کے رکھ دیا تھا اس کے بعد اس کے اندر منٹڈ پٹر میں ایڈ کر کے اچھا سا میں ان کو مکس کر دوں گی جیسے کہ ہمیں پتہ ہے کہ آج کل عام کا سیزن ہے تو عام کے سیزن میں بہت مزے مزے کے عام کی مٹھے بنتے ہیں تو یہ ڈیزائر بھی آپ نے ضرور ٹرائے کرنا ہے بہت مزے کا یہ بنتا ہے اس کے بعد میں ان کو جو بول کے بیس پر میں ان کو سیٹ کرنے لگی ہوں اس طریقے ساپن کو سیٹ کرنا ہے یہاں پہ میرے پاس چھوٹے چھوٹے گلاسز بھی ہیں منی گلاسز بھی ہیں تو میں ان میں بھی ان کو سیٹ کروں گی اچھے سے یہ سیٹ ہو گئے ہیں ہم ان کو پریش میں رکھ دیتی ہوں تاکہ یہ مزے دار قسم کا ٹھنڈا ہی ہو جائے ہمارے سیکنڈ سٹیپ یہ ہے کہ ہمیں یہ پہ مینگو کا بیٹر بول دیں وہ بنانا ہے ہمیں یہ پہ مینگو کی اپس میں کٹ کے رکھ دیئے تھے اس کے بعد میں میرے پاس ایک کپ کے قریب دودھ رکھا ہوا ہے اس میں میں دودھ آئٹ کروں گی دودھ آئٹ کرنے کے بعد اس کے بعد میں کنڈنس ملک میٹھا آپ اپنے دازے سے کم زیادہ کر سکتے ہیں تو یہاں پر میں چھے چمچ کے قریب بھی یہاں پر میں کنڈنس ملک ایٹ کروں گے کیونکہ آم بھی آپ کا پتہ ہے میٹھ ہیں ہی تھے اور اس کے بعد کنڈنس ملک بھی ہے بسکٹ کے لیرنگ بھی ہے تو یہ بالکل بیلنس ہو جائے گا تو یہاں پر میٹھ ایٹ کرنے کے بعد میں ان کو اچھے سے برینڈ کر کے سمودھ سے ان کا پیسٹ بنا لوں گی دیکھیں یہاں پر ہمارا آم کے جو پیسٹ ہے یہ ریڈی ہو گیا ہے اس کے بعد کا سٹیپ آپ نے بالکل میس نہیں کرنا ہے ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے اس کو چھان لینا ہے تاکہ ہمارے پاس جو ہے ایک سمودھ سا ایک ٹیکسٹر آئے اور جتنے بھی جو آم کے فائبر ہے جو اس طرح کا ہے وہ سارا گودھا سائٹ پر ہو جائے اس طرح سے آپ نے اس کو چھان لیں بہت آسان بہت جھٹ پٹ سے بننے والا یہ میٹھا ہے تو لے جناب یہاں پر ہمارے پاس سمودھ سا ٹیکسٹر ریڈی ہو گیا ہے اب آپ نے اس کو فریج میں رکھتے ہیں تاکہ یہ بھی وزیدار کے سام کا ٹھنڈا ہو جائے اب تھرڈ سٹیپ ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے یہاں پہ جالے دن ریڈی کرنا ہے کہ جالے دن کس طریقے سے ریڈی ہوتا ہے سب سے پہلے میں نے ایک چمچ کے قریب جالے دن باورل لیا تھا اس کے اندر جو ہے میں ٹھنڈا پانی ایک چمچ کے قریب ایک سے دو چمچ کریں اس کو مکس کر کے اس کو سائٹ پر رکھ دوں گے تاکہ تھوڑا سا اس کو ریسٹ ملے اور یہ بلکل سیٹ ہو جائے اس طریقے سے اس کے اندر جو ہے تھوڑا سا گرم پانی ایڈ کروں گی گرم پانی ایڈ کرنے کے بعد اچھے سے مکس کروں گی دیکھیں یہاں پہ مارا جیلیٹن کا یہ مکسر جو ہے ریڈی ہو گیا ہے اس طریقے سے تو جناب اب میں کیا کروں گی اب جو میں نے آم کا ویٹر یہاں پہ ریڈی کر کے رکھا ہوا تھا اب یہ میں آہستہ آہستہ اس کے اندر مکس کر دوں گی اس طریقے سے تو جی اچھے سے مکس کرنے کے بعد یہاں پہ ہمارا میٹھا جو ہے آخری مراحل پر ہے تیار ہونے والا ہے بس ہم نے اس کی سیٹنگ کرنی ہے لیئرنگ کرنی ہے یہ بال دیکھیں آپ کو نظر آ رہا ہے نا یہ بسکٹ کے جو ہم نے یہاں پہ لیئر لگائی ہوئی تھی فاسٹ لیئر تو اس کے اوپر اب آپ نے یہ والا مینگو کا بیٹر ڈال دینا ہے اچھے سے اور ہم اس کی لیئرنگ کریں گے اور ہم نے اس کو ڈیکوریٹ کرنے ہے بس یہاں پہ مراحل پر تیار ہونے والا ہے اس طریقے سے دیکھیں میں نے چھوٹے کلاسز کو بھی اس طریقے سے فیل کر دی ہے اب یہاں پہ دوسری لیئرنگ دوبارہ میں بسکٹ کی کروں گی اس طریقے سے جتنی بھی آپ کر سکتے ہیں آپ یہ بسکٹ کی اور یہ مینگو بیٹر کی لیئرنگ کر دے رہے ہیں اچھے سے میں سیٹ کر رہی ہاں پہ مینگو تو بیسی بکھا جاتا ہے پھلوں کا بادشاہ ہے اور عام کے تو بہت مزے مزے کے ڈیزرٹ سے یہاں ہوتے ہیں بہت مزے مزے کی چیزیں بنتی ہیں تو سوچے کہ کیوں نہ میں آپ کے ساتھ اس کی ریسپی شیئر کر لوں دیکھیں اچھے سے میں ان کو سیٹ کر رہی ہوں سیٹ کرنے کے بعد بس یہ تھوڑا سی کام رہ گیا سارا کسارا ہو گیا اچھے جی مینگو کا بیٹر جب ریڈی ہو جائے تو فوراں آپ نے اس کو سیٹ کرنا ہے اس طریقے سے لیئرنگ کرنی ہے آپ نے اس کو فریج میں دوبارہ نہیں رکھنا ہے کیونکہ اس میں ہم نے جیلیٹن ڈال دیا تھا ایسا انہوں کے جیلیٹن ڈالنے کے بعد آپ کا جو یہ بیٹر ہے جمنا شروع ہو جائیں آپ دیکھ بھی رینک اس کا ٹیکسٹر بھی چینج ہو رہا ہے مطلب کیا آستا آستا یہ جمنے لگ رہے تو اس لیے میں نے سوچا کہ پہلے ہم اس کو سیٹ کر کے رکھتوں تاکہ یہ اچھے سے اس بال میں ہی سیٹ ہو جائے اس طریقے سے اب آپ اس کا فائنل بھی دیکھ سکتے ہیں کفیتنی لیئرنگ سے ہم پہ مجھے چاہیئے تھے میں نے کر دیئے اب ان کو میں فریج میں رکھ دوں گی آپ لیئرنگ بھی چھا کر سکتے ہیں آپ اس میں مکس بلکل نہیں ہوئی ہے یہاں پہ بس یہ ریڈی ہو گئے اب میں ان کو فریج میں رکھ دوں گی کہ اچھے سے یہ تھنڈا ہو جائے چلیں یہ فریج میں جانے کے لیے تیار ہے ایک سے دو گھنٹہ آپ اس کو فریج میں رکھیں دیکھیں یہاں پہ بلکل سیٹ ہو گئے آپ بناظر بھی یہاں پہ کلر بس کا بہت ہی زبردست قسم کا چینج ہو گئے اب تھوڑی سی ہم نے اس کی ٹوپنگ کرنی پس اس کے بعد یہ ریڈی ہے چلیں جی یہاں پہ میرا میٹھا جو ہے ڈیکوریٹ ہو بھی گیا ہے میں نے ٹوپنگ پہ تھوڑا سے مہنگو کیوس بھی کٹ کے ڈال دیئے تھے اور دکھنے میں جتنا اچھا لگ رہا اس کا ٹیسٹ بھی بہت ہی یمین تھا بہت ہی مزیدار تھا آپ یہاں پہ اس کی لیئرنگ بھی چیک کر سکتے ہیں کہ ہر لیئر آپ کو بہت ہی اچھے سے نظر آ رہی ہے بسکٹ کی لیئر ہو گئی یا مہنگو پوڈنگ کی لیئر ہو گئی ہمارا یہ پوڈنگ یہاں پہ تیار تو یہاں پہ ہمارا مہنگو پوڈنگ کی ریسپی تیار ہے جیسا میں نہ تو پیک کیا نہ ہم نے اس کو کوک کیا کچھ بھی نہیں کیا اگر آپ کو میری آنچ کی ریسپی اچھی لگی تو ضرور بتائیے گا لائک کومنٹ شیئر کرنا مت بولئے گے اپنا بہت سارا خیال رکھیں دعا ہمیں یاد رکھیں اللہ حافظ